اسلام علیکم جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہوگا کہ ہر مذہب انٹائمز میں مانتا ہے چاہے وہ اسلام ہو کرسچینٹی ہو یا جوڈائزم پر ہریانی کے بات یہ ہے کہ بڑے سے بڑے جیوش ریبائیز جیوز یہ مانتے ہیں کہ ان کے انٹائمز کے پروفیسیز ون بائی ون کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں وہ خریب آ رہے ہیں مسجد الکسہ پوری کمپاؤنڈ کو گھیرنے میں اور ہائی کلل سلیمان کو بل کرنے کے لیے یہ مانتے ہیں کہ ان کے مسائے آئیں گے اور اس کے بعد ان کا دور چال ہو جائے گا جدر یہ پوری دنیا میں حکومت کریں گے ویورز یہاں پہ پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف نہ ہے کل سلیمان لینا چاہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انٹائمز کے پروفیسیز پورے ون بائی ون کمپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں ان کے کچھ چند جیوش پروفیسیز ہم آپ کو آگے بتانا چاہیں گے ایک ان کی پروفیسی یہ ہے کہ فاکسس ان کے ویسٹن وال کے خریب گھومتے پھڑتے نظر آئیں گے یہاں پہ ان کے ایک اول جیوش رابائی وہ ویڈیو شیئر کرتے یہ خوشی سے بتاتا ہے کہ فاکسس ویسٹن وال کے نزدیک آگئے ہیں وہ گھومنا پھڑنا شروع کر دیئے ہیں اور یہ ان کی ایک اول پروفیسی کو کمپلیٹ کرتا ہے ویسٹن وال کے اقینز جدر یہ ان کی عبادت کرتے ہیں وہاں پہ فاکسس گھومنے کا مطلب واپس ان کا حیکلت سلمانی ریبلڈ ہوگا اور یہ ریبلڈ ہونے کے بعد ان کا مسائح آئیں گا اور پورے دنیا پہ حکومت کرے گا یہ نہ آئی صرف حیکلت سلمانی کے پیچھے ہیں مگر تابوت سکینہ بھی ڈھوننا چاہتے ہیں جدر مسجد الکسہ کے نیچے یہ کئی سارے ٹنلز بنا چکے ہیں اور کھوتے رہ رہے ہیں تاکہ انہیں تابوت سکینہ مل جائے اور اس کے بعد ان کا راجی راج ہو پورے دنیا پر اور ایک ویڈیو سرفیس پہ آتی ہے جدر یہاں پہ یہ جیش رابائز کہتے ہیں کہ فرس ٹائم ریڈ ہائیفر وان ہوا ہے دو ہزار سال کے بعد اسرائیل میں ریڈ ہائیفر ایک ایک ینگ فیمل کاو ہے جس کے اوپر نہ ہی کوئی مارکس ہے اور نہ ہی کلٹیویشن کے لیے کام میں آتی ہے نہ ہی کوئی چیز کے لیے یہ ہر چیز ہر کام سے دور ہوگی یہ ینگ کاو کی ویڈیو یہ اپنے واتس اپ گروپس میں سوشل میڈیا پر پھیرا تھی جا رہے ہیں چند سیکھ کے کرسٹینز اور چند سیکھ کے جیوز کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے فورت بائبل میں یہ کلیرلی سٹیٹ کیا گیا تھا کہ لارڈ موزز اور آنن کو یہ کمنٹ کیے تھے کہ اسرائیلیوں کو ایک ریڈ ہائیفر لے کر آو جس میں نہ ہی کوئی ڈیفیکٹ ہو اور نہ ہی وہ کوئی کام کے لیے استعمال ہوئی ہو اور خدا کے نام پر اسے سیکریفائس کیا جائے تو یہی اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ دو ہزار سال کے بعد جو ان کے پاس یہ ینگ کا بیدا ہوئی ہے وہ اسے ان کے خدا کے نام پر زبا کریں گے اور اس کے بعد ان کی پھر سے واپس پروفیسی پوری ہو جائے گی جو کہ ہائیکل سلیمان کو ریبلڈ کرنے میں کامیاب ہوگی ان کے مسائیہ کو آنے ایک میں اور ان کے ون آف دے اینڈ ٹائم پروفیسی کو یہ کمپلیٹ کرے گا دوستوں پہلی چیز فاکس ہو گیا دوسری چیز ریڈ ہائیفر ہو گیا تیسری چیز یہ لوگ کی اینڈ ٹائم کی پروفیسی ان کے حساب سے مگر یہ بہت ہی ہوریفائنگ ہے ان کے لیے اور یہ ہے بیٹس کا اچانک سے منمو یہ مانتے ہیں کہ یہ ون آف دے سائنس آف دے لاسٹ آور ہے کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ بائبل کے ان کے ایک چپٹر میں جہتر اینڈ ٹائم پروفیسی بتائی جاتی ہے کہ بیٹس آسمان سے بینا کوئی وجہ مر جائیں گے اور یہ انہیں دیکھنے کو مل رہا تھا اسرائیل کے ایک شہر میں جہتر مرے وے بیٹس فارمز میں گھروں کے پاس بس بینا کوئی زخم کے مرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور یہی سیم چیز کو اسرائیلی نیوز چینلز ریپورٹ کر رہے تھے جہتر ڈزنس آف بیٹس مرے وے انہیں نظر آ رہے تھے یہ ان کے لیے اس لیے خوفنا تھے کیونکہ یہ مانتے ہیں کہ اسی نشانی کے ساتھ خدا کا عذاب آئے گا اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کی عبادت کافی نہیں ہے خدا کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے مسائح کو زمین پر آنے کے لیے یہ اتنی ساری محنت آپ سبی کو پتا ہے کس کے لیے کر رہے ہیں چاہے وہ ڈالر سائن کے بل ہو یا ان کا کوئی بھی ہولی وڈ بولی وڈ والا ڈراما یہ ہمیشہ ایک آنکھ پیش کریں گے جسے دجال ہمارے پاس پوٹرے کیا جاتا ہے 2017 میں ان کے ایک جیوش ریبائی نے یہ بھی کہا کہ دنیا کو جینے کے لیے سب 222 ایرز باخی ہے ان ٹائمز آنے سے پہلے اور اسی سے پہلے مسائح آئیں گا اور ان کے پورے پروفیسیز کمپلیٹ کریں گے جائیں گے یہ پوری دنیا کو رول کریں گے اور ان کی حکومت ہر کونے کونے میں ہوگی اور آج کے وقت میں بھی ان کا ایک اولڈ جیوش ریبائی ہے جو کہ اسرائیلی گورنمنٹ کو پرپیر ہونے کے لیے کہہ رہا ہے ان کے مسائح کو آنے کے لیے اور اس کا نام ہے شان کلوسکی کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ ایسے چیزوں سے بات کیا انکلوڈنگ دجال جس سے اسے پتا چلا کہ مسائح جل سے جل آنے والا ہے اور انہیں سفلتہ دل آنے والا ہے پتہ نہیں یہ کس چیز سے کیسے شیطانیت سے کیا شیطانیت کر کے کون سے شیطان سے بات کر لیا تو ان کا ماننا یہ ضروری ہے کہ جل سے جل ہائیکل سلمانی بنائیں اور مسائح کے لیے راستہ کھولیں جس کے لیے دھیڑ ساری محنت کر رہے ہیں دنیا میں ہر کونے میں میڈیا کی فیلڈ ہو انڈسٹری ہو بچوں کی انڈسٹری ہو یا کچھ بھی بس انہی کے پاس اس وجہ سے پیسے رہے ان کی دولت شرط پورے دنیا میں چھا جائے اور کسے پتہ شاید یہی وجہ سے یہ لوگ گرگت جھاڑیں بھی پورے اسرائیل میں لگاتے جا رہے ہیں اب آپ کو تو حدیث معلوم ہوگی گرگت کے جھاڑ کے بارے میں آخر وقت پر جب عیزہ علیہ السلام آ کے امام مہدی کو اکمپنی کریں گے جب دچال بھاگے گا اس کے بارے ہر یہودی پتہ اور جھاڑ کے پیچھے چھپے گا اور اس کا راستہ بتیار دے جائے گا سوائے گرگت جھاڑ کے یہ جھاڑ نہیں بتائے گا کہ اس کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے اور اسی وجہ سے لوگ اسے تیری آف دی چیوز بھی کہتے ہیں یہ ایک خسم کا کاٹے والا جھاڑ جو کہ اسرائیل میں کیسے دن رات محنت کر کے اپنے پروفیسس کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ پورے دنیا میں ان کا حکومت چلا سکے ایسے ہمیں بھی ہمارے دین کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے تیاری کرنا چاہیے اب ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک ہی جگہ سوچ کر ہم تھوڑی دھنا تیاری کر سکتے ہیں ہمیں خدا کی عبادت میں جڑنا ہوگا اور ہمارے حیبٹس کو ہی کرنا ہوگا نہ ہی اس دنیا کے فتنوں کے حیبٹس میں پکڑے جانا ہوگا اسی کے لیے میں آپ کو ایک بہت ہی مشہور بک سمری ریکمینڈ کروں گا جس کا نام ہے اٹومک حیبٹس یہ ایسے حیبٹس بتاتا ہے جو کہ آپ کے دن اور رہات کے مایوسی کو اور ڈی موٹیویشن کو دور کرے گا آپ کے حیبٹس سے آپ کی زندگی میں نہ ہی صرف آپ آگے بڑھیں گے مگر ایک لیڈرشپ کالیٹی بھی آپ کے اندر آئے گی یہ بک سمری کو آپ کوکو ایف ایم پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک ہے نیچے ڈسکرپشن میں اتنا ہی نئی کوکو ایف ایم پہ دس ہزار سے زیادہ آڈیو شوز ہیں جس پہ سیلف ہیلپ موٹیویشن ہورر اور ڈھیر ساری چیزیں اویلیبل ہیں آپ لوگ کوڈ یوز کیجئے ٹی بیوی ففٹی اور ہماری ویورز میں سے لکی ففٹی یوزرز کو ہنڈرڈ پرسنٹ ان کے اینویل سبسکرپشن کا کیش بیک آرہا ہے تو اس سے بڑی آبات اور کیا ہو سکتی ہے تو جلدی جاؤ اس کا لنک مل جائے کہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اور کوڈ یوز کینا نہ بھولے ٹی بیو ففٹی سمسنگز کے کارٹون میں بھی دجال کو پورٹری کیا گیا جدر ان کا ایک مین کیرکٹر نون ریلیجیس ہوتا ہے ملو ایتھیس ہوتا ہے مسائیہ بتاتا ہے اور اسی کارٹون میں یہ دکھا جاتے کہ کرسچن جیوز مسلم اسے سن رہے ہیں غوڑ سے اور یہ نامذہب والا آدمی اگدم مذہبی ہو کے لوگوں کو ایک خسم کے مذہب میں بلاتا ہے اور وہ کیا خسم کا مذہب ہے وہ نہیں بتایا گیا مگر ون ریلیجن یہاں پہ ہر مسلمان جیوز اور کرسچن کو یہ بتاتے ہوئے کہہ رہا تھا اب آپ تو سمجھ گئے ہیں کہ ون ریلیجن ون سسٹم ون کرنسی اس میں کون مانتے ہیں اس میں زیانسٹی مانتے ہیں جس کو ایک نام دیا گیا ہے دی نیو ورلڈ آرڈر تو دوستوں اب آپ لوگ غور کیجئے کیا یہ لوگ ان کے مسائیہ یعنی دجال کے لیے راستہ بنا رہے ہیں کیا یہ سچ میں مانتے ہیں کہ ان کے انٹائمز روفیسیز کمپلیٹ ہو چکی ہے اور دجال کا وقت بہت ہی انخریب ہوگا شوکی بات یہ ہے کہ یہ حل ببلیکل ریفرنس خورانک ریفرنس اور جیوش ریفرنس لے کر خود کے مذہب کو ہر کونے سے صحیح بتانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور ان کے جیوش ریبائیز چاہے وہ اولڈ ہو یا نئے ہمیشہ یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ انٹائم پروفیسیز کمپلیٹ ہوتے جا رہی ہیں اور ان کی گورنمنٹ اور آرمی کو کبھی بھی تیار ہونے کو کہہ رہے ہیں تاکہ یہ ہشار رہے جب ان کے مسائے آئے تو یہ پوری دنیا کے پر حکومت کر سکے زور اور شور کے ساتھ تو ہے یہ بہت شاکنگ سی بات کہ یہ کیسے ہمارے پیٹ پیچھے تیاری کرتے رہے ہیں ان کے مسائے کے لیے جو کہ اصل میں فالس مسائے ہے پوری دنیا کے لیے اور ہمارے لوگ یہاں پہ ناج گانے اور پتہ نہیں کیا غیر کاموں میں سوتے رہتے رہے ہیں دوستو یہ ایک ریمائنڈر بس آپ آپ اسلام سے زیادہ جڑے رہے حدیثوں سے سنتوں سے تاکہ آپ ان کے فتنوں سے بچے رہے اور اصل دجالی فتنوں سے محفوظ رہے ویڈیو ختم کرنے سے پہلے یہ بھی یاد دلاتے کہ کوکو ایف ایم چیک آنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے یوز کر ایک اور ٹی بی فیفٹی اور لکی فیفٹی یوزرز کو ملے گا ہنڈرڈ پرسن اینڈر سبسکرپشن کا کیش بیک چیک آنٹ ناو لنک ہے سندھر سکرپشن بلو پسند آیا تو زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنے واتس اپ گروپس میں انسٹرگرام پہ اور بتائیں کہ ہم آگلہ ویڈیو کیا بھنا ہے پھر آئیں گے جلد ایک نائی ویڈیو کے ساتھ دعا مہارا رکھیں میں ٹھل دن ٹیک کے رہے سلام آرے